السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو آج آپ کے لئے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہم وائٹ مٹن پلاو کی ریسپی لے کے آئے ہیں وائٹ مٹن پلاو ہے یخنی پلاو ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے اور جٹ پٹ سے اور فٹا فٹ سے بننے والا پلاو آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم نے پلاشر کھوکر چولے پر شاہ لیا ہے ابھی اس کے اندر ڈالتے ہیں مٹن اچھے سے ہم نے اس کو ساف کر لیا ہے 1kg ہمارے پاس مٹن کا گوشت ہے تو یہ اس کے اندر شامل کریں گے ساتھ ہی اس کے اندر ہم شامل کریں گے کچھ کھڑے مسالے ساتھ ہی یہ تیز پاتھ سوکہ دنیا کالی مرچ الائچی لانگ زیرہ سونف موڑی الائچی بڑی الائچی جس کو بولتے ہیں یہ بھی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اسی کے ساتھ شامل کریں گے پیاس میڈیوم سائز کا بریک بریک میں نے کٹ کر لیا ہے یہ بھی اس کے اندر ہم شامل کریں گے اسی کے ساتھ ٹماٹر بریک بریک کٹ کر کے یہ بھی اس کے اندر ہم شامل کریں گے مٹر شامل کرنے کے بعد ہم ڈالیں گے ادرت لسن اور ہری میٹ کا پیسٹ یہ بھی اس کے اندر ہم شامل کریں گے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے دہی اچھے سے میں نے بیٹ کر لیا ہے یہ بھی اس کے اندر شامل کریں گے نمک شامل کریں گے اچھے سے اچھی چیزوں کو مکس کریں گے میں نے پانہ کچھ سے اون کر لیا ہے ابھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے پانی ٹین سے چار گلاس ہم پانی ڈالیں گے اور 10 منٹ کے لیے اس کو ہم سیٹی کے پھگیر پکنے کے لیے چھوڑیں گے اچھے سے ہم ان چیزوں کو مکس کریں گے آپ چاہیں تو کسی دیج کے میں بغیر پریشر کے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ایک گھنٹے کے لیے پکانا پڑے گا گوشت کو اس پریشر میں پکانے کا مقصد یہ ہے کہ جلدی جلدی سے اور پندرہ بیس منٹ میں ہمارا یہ پلاو ریڈی ہو جائے گا اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیا ہے ہم نے دس منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑیں گے اور بعد میں ہم لگائیں گے اس کو پریشر دس منٹ تک ہم نے اس کو پکایا ہے پانے کو اچھے سے سارے چیزیں اچھے سے مکس کریں گے پھر سے ایک دفعہ چمچ لگا کر اچھے سے سارے چیزوں کو مکس کریں گے اس کے اندر ہم نے حلدی کا استعمال نہیں کیا لال مرچ کا استعمال نہیں کیا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی آج کا وائٹ پلاو ریڈی ہو گا ابھی ہم اس کو لگائیں گے سیٹی پریشر ککر لگائیں گے ہم بیس منٹ تک ہم نے بند کر دیا ہے سیٹی ہم نے لگا دی ہے ابھی ہم انشاءاللہ آپ سے مینیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد بیس منٹ کی ہم نے سیٹی لگائی تھی سیٹی ہٹا کر ہم نے باپ اچھے سے نکال لیا اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اچھے سے ہمارا گوشت ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے اور اس کی جفنی جو ہم الگ کر لیں گے ایک بول میں اس کو الگ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے ہمارا گوشت اس کو ایک بول میں ہم نکال لیں گے یخنی ہم الگ کر لیں گے یخنی اور گوشت کو ہم نے الگ کر لیا ہے دونوں چیزوں کو ابھی ہم نے رکھ لیا ہے کراہی کراہی کے اندر ہم ڈالیں گے پیاس ایک میڈیوم سائز کی پیاس ہے بریگوک ہم نے کٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہم ڈالیں گے اوئل ایک کپ کے قریب ہم اوئل کو شامل کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اور ہلکا سا اس کو لائٹ سا گولڈن سا کلر دیں گے بہت زیادہ ہم نے ڈالک براؤن کلر اس کا نہیں کرنا یہ الحمدللہ لائٹ سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے لائٹ سا کلر آ چکا ہے تو ابھی ہم اس کے ساتھ شامل کر دیں گے جو ہم نے گوشت نکال کے رکھا تھا وہ اس کے لئے شامل کر دیں گے جو ہم نے یخنی کا پانی نکال کے رکھا تھا وہ بھی ہم اس کے لئے شامل کر دیں گے اگر آپ کو یخنی کا پانی کم لگے تو آپ اس کے لئے پانی سادہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں چاول ہمارے پاس دو گلاس ہیں اور پانی ہم نے تقریباً تین گلاس ہم نے پانی ڈالا ہے وہ بھی صرف یخنی کا پانی ہے سادہ پانی ہم نے نہیں یوز کیا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی یخنی کا پانی کم ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں گوشت ڈالنے کے بعد پانی ڈالا تھا اندر ہم نے یخنی کا پانی ڈالا تھا اور اچھے سے ہمارے پانی میں بوائل آ چکا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہم تھوڑے سے رسالے شامل کریں گے سوکا دھنیا پاورڈر شامل کریں گے کالی میرز کا پاورڈر اور زیرہ یہ چیزیں شامل کریں گے آپ کے سامنے ہم نے پہلے ہی ہم نے گوشت میں ساری چیزیں شامل کر دی تھی کھڑے مسالے اور نمک وغیرہ سارا کچھ سے شامل کر دیتا آپ اپنی حساب سے اپنی ریسپی کے حساب سے آپ اپنی سپائسز کو اندر ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ہم حاف لیمون کا رسال شامل کریں گے اس کے اندر بہت ہی مزیدار بہت ہی تیزتی آج آپ کو وائٹ مٹن پلاو کی ریسپی ملے گی اسی کے ساتھ ہم نے یہ بادام اور کشمش کو اچھے سے لائٹ سا ہم نے اس کو فرائی کیا ہے یہ بھی اس کے اندر ہم شامل کریں گے ساتھ ہی ہری میرچ دو ہری میرچ ہیں ان کو درمیان میں سے میں نے کٹ کر لیا ہے یہ بھی اس کے اندر شامل کریں گے اچھے سے دفعہ چمش کے ساتھ ہلائیں گے ساری چیزوں کو ابھی ڈالیں گے اس کے اندر ہم چاول ابھی ہم شامل کریں گے چاول باسپدی چاول ہیں دو گلاس چاول ہیں اس کے اندر شامل کر دیں گے آدھا گھنٹہ ہم نے پہلے اس کو بھگو کر رکھ دیا تھا اچھے سے چاولوں کو مکس کریں گے اسی کے ساتھ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز پلیز میرچینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکل کو آل پر سٹ کر دیں ریسپی اچھی لگئے تو پلیز ریسپی کو لائک کر دیں فیمیریز اینڈ پرینڈز میں شیئر کر دیا کریں آج بہت ہی مزیدار آپ کو آپ کے ساتھ ہم مٹن وائٹ وائٹ مٹن فلاو آپ کے ساتھ ہم اس کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں ابھی ہم اس کو ڈکان لگائیں گے اللہ علیہ وسلم اچھی سے پانی ڈرائے ہو چکا ہے تو ہمارے چاول اچھی سے پھک ہو چکے ہیں ابھی ہم چلتے لگاتے ہیں دم پر لگائیں گے اس کو چاولوں کو اللہ علیہ وسلم ہے ہم نے دم مٹن فلاو دم لگا دیا ہے بنیام 15 میں سے نتم رکھیں گے انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ سے بنیام 15 ملے پر تھی بلکل لائٹ فلیم پر ہم اس کو اس کا بنیام رکھیں گے تو آپ سے ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد جی الحمدللہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی اس کا دم ہٹ آتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اور خوشبودار سا ہمارا پلاو ریڈی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ کا ہم اس کو ریسپ دیں گے دم کو کھولتے ہی چاولوں کو پلیس نہ چھڑا کریں یہ تو چاول ٹوٹ جاتے ہیں پانچ منٹ کا ریسپ دیں گے آپ سے پانچ منٹ ریسپ دینے کے بعد ہم نکالیں گے چاول کو پلیٹ میں سرونگ پلیٹ ہم نے لے لی ہے تو نکالیں گے پلیٹ کے اندر چاولوں کو آرام سے سایڈ سے اس کو اٹھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار کتنے ٹیسٹی ہمارے چاول آج بہت ہی مزیدار ہمارا وائٹ مٹن پلاو ریڈی ہے تو آپ بھی اس ریسپ کو پلیز پلیز زور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمارس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپ کیسی لگی تو جی الحمدللہ الحمدللہ ہمارا ماشاءاللہ وائٹ مٹن پلاو یخنی پلاو ریڈی ہے تو پلیز پلیز آپ اس ریسپ کو فل وچ کیجئے گا فیملیز اور فرنڈز میں شیئر کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ریسپ کو شیئر کر دیں فیملیز اور فرنڈز میں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسان دائے گی جلدی سے اور جٹ پٹ سے فٹا فٹ سے بننے والی یہ ریسپی ہیں گرمی کے موسم میں بہت زیادہ کچھن کے آگے نہیں کھڑا ہوا جاتا تو اس لئے جلدی سے آپ بھی یہ ریسپی بنائیں اور آپ بھی مزے لیں تو انشاءاللہ بہت ہی مزے دار اور ایزی ایزی ریسپی کے ساتھ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے کوکنگ و دامنا کو دیجئے اجازت بہت سی نیک دماؤں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ دل آپ سب کو خوش رکھے ملتے ہیں نئی ویڈیو کو ساتھ اللہ حافظ